ہلو فینڈز this is سیون اور جیسا کیا آپ جانتے ہیں ہماری چینل پر آپ کو SSC کی جتنی بھی ویکنسیز ہیں سب کے ڈیٹیل نہاں پر بتائی جا رہی ہے اور لیڈی تین ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں سے SSC's CZLAAO والی ویکنسیز آئی تھی جس میں آپ کی DDA in ASO والی ویکنسی آ چکی ہیں اور ASO in CSC تین ویڈیوز ڈیٹیل میں آ چکی ہیں آپ جا کئی دیکھیں وہاں پر دس زیادہ کے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھ چکے ہیں دیکھیں آج ہمیں آپ پر بات کریں گے ASO means ki Assistance Section Officer کے انترگت یہاں پر دیکھیں کئی ساری پوسٹ آتی ہیں 6 سے 7 پوسٹ آتی ہیں دپارٹمنٹس میں آتی ہیں تو یہاں پر بات کریں گے Intelligence Bureau جس کو کی IB کہا جاتا ہے Group B کی پوسٹ ہے اس پر detail میں ہم سرچہ کریں گے کتنی سیلری ملتی ہے کانا پوسٹنگ ہوتی ہے کتنی elevences ملتے ہیں ساتھ ساتھ کیسے سیلیکشن ہوگا آپ کا پیپر میں آتا کیا چیز ہے یہ سب کو detail بتائیں گے بات کر لیتے ہی age criteria کہ اگر آپ 18 سے 30 سال کے ہیں تو اس form کو آپ apply کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ جو forms یہ SSC CGL کے انترگت آتے ہیں تو CGL کی vacancies ہیں وہی یہاں پر بتائی جاری ہیں qualifications آپ کی bachelor degree میرے میں مانگی جاتی ہے bachelor means کی جو ہی آپ نے کر رکھا ہے بھر سکتے ہیں آپ age relaxation بھی کچھ مل جاتے ہیں جیسے کہ میں لیجے OBC والے ہیں تو ان کو 3 سال کا جو non-creamy layers والے ہیں 3 سال کا ہے اور SCST 5 سال کے ہیں اور PWD 10 سال مل جاتا ہے PWD میں کٹیگریز ہوتی ہیں SCST OBC تو 10-15-20 سال ایسے ملتے ہیں ایک servis man کو 3 سال کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے defense جو disable والے ہیں ان کو یہاں پر 5-8 سال کا جو ہے آپ کو دیکھنے کو relaxation مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں work profile کی دیکھیں work کیا ہے under ministry of home affairs میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے کافی top class کی job ہوتی ہے salary بھی کافی اچھی ہوتی ہے دیکھیں clerical work اس میں ہوتا ہے اور checking off private organizations کے بھی آپ کو جمہداری سوپ دیے جاتے ہیں ایسا نہیں ایک سب سرکاری میں گر آپ ہیں تو آپ کے اوپر اتنی جمہداری ہے سماج کے جتنے بھی organization office ہیں کسی کو بھی check کرنے کی اور اس پہ آپ کو activity کرنے کی پوری جھوٹ ملتی ہے اتنا right ہوتا ہے اتنی power ہوتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب دیکھیں home ministry کی جو home affairs کی جو vacancies ہوتی ہیں اس میں پوری power ہوتی ہے کسی بھی state کے کہیں بھی آپ جا کے کچھ بھی آپ کر سکتے ایک طریقے سے کہیں تو دیکھیں pension and political schemes میں بھی آپ کو کام کرنے کے لیے موقع دیے جاتا ہے اس fields میں بھی آپ کو کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کچھ یہ تو بھئی power تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا اور allowances تو کافی بھر بھر کے ہیں چھوٹ کافی ہے power زیادہ ہے پہچان بہت زیادہ ہو چاہتی ہے کیونکہ آپ home ministry کے تحت جب job کرنے جائیں گے دوسری چیزیں آپ میں بات کر لیتے ہیں salary کی سب سے پہلے بتا دیں پھر اس کے بعد آپ کو ساری details بتاتے ہیں دیکھیں salary آپ کو تین طریقے سے x city y city z city اب آپ سمجھ گئے ہوں گے صرف ڈلی میں آپ کی posting نہیں ہوگی اس کے باہر بھی ہو سکتی ہے آپ کی posting کیونکہ x city means کی آپ list screen پہ دیکھ سکتے ہیں x city means top class cities ہوتی ہیں اس کی salary تھوڑا سا زیادہ ہوتی ہے کیونکہ HR means جو آپ کی HR ہوتی ہے ہوتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے x city کی home rent ہوتی زیادہ ہوتی اس وجہ سے salary زیادہ ہوتی y city کی تھوڑا کم بات کر بات آپ کو x city کی salary to 84 000 presently cjl here to kافی salary y city 78,000 salary and z city 44,000 salary हो جاتی ہے ڈی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈی 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 ڈیبیوٹی ڈیریکٹر اور پھر فائنلی ڈیریکٹر کی پوشٹ پہ آئیں گے دیکھیں ایک جوب میں جو پوشٹن ہوتی ہے کم سے کم تین سے چار سال کا سامنے لگتا ہے لیکن اسٹارڈے میں پانچ سے سات سال کا سامنے لگ جائے گا اب دیکھیں آپ پہ سیلیکشن پوسس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں کیسے سیلیکشن آپ کا ہو سکتا ہے تو اس میں دیکھیں ٹائر ون ہوتے ہیں ٹائر ٹو ہوتے ہیں ٹائر ون ایک کوالیفائنگ اگزام ہوتا ہے آپ کو ٹائر ٹو میں چاہنے کے لیے ٹائر ون میں آپ کے دیکھیں چار چیزیں آتی ہیں میٹھ ریزننگ انگلیس ان جی ہے جنرل آویرنس ساتھ ساتھ دیکھیں جو پٹن ہے نا سو کوششن آتے ہیں اور دو سو مارکس کی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ سکسٹی منٹ کا آپ کا سامنے ملتا ہے اور منس مارکن ہوتی 0.5 میں اس کی ایک پٹہ دو کی مارس مارکنگ دیکھنے کو مل جائے گے اب دیکھیں ٹائر ٹو میں کیا ہے نا کہ تین سیکسن میں پیبر ہوتے ہیں سیکسن اوہ میں آپ کی میٹھ سن ریزننگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے اور سیکسن ٹو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا انگلیس ان جنرل آویرنس جس کو کہ یہ کہا جاتا ہے سیکسن ٹری میں کمپیوٹر اینڈ ٹیٹا انٹری آپ کو کرنے کو مل جائے گا تو یہ بھی ہاتھا سیکسن پوسیزر جب آپ ٹائر 1 کوالیفائی کرتے ہو ٹائر 2 میں ساتھ ہو ٹائر 2 کوالیفائی کرتے ہو ٹائر 2 میں اچھے نمبر لانے ہوتے ہیں ٹائر 1 سے کوالیفائی مارکس ہوتا ہے اور پھر انٹرویو میں آپ جاتے ہو اور پھر ڈاکومنٹ ویریفیکیسن ہوتا ہے یہ اوور آل جو ڈیٹیل تھی کافی پاورفل جوب ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سیلری لیول سے سب کچھ جو ہے ڈائریکٹ ہوم منسٹری کے تحت اگر آپ جاپ کرنے کے لئے پا رہے ہو تو اسے ادا پاور کیا ہی ہو سکتی ہے سنٹر لیول پہ آپ جاتے ہو تو ایکچول میں یہ چلوئی ڈیٹیل تھی اور کل میں بات کروں گا جیسے کہ میں نے آپ کو انٹیلیجنس بیورو بتایا جیسے میں نے کہا کہ اے سو میں کئی ساری یہاں پر جاپس ہیں ایک بار آپ کو بتا دیتے ہیں کتنی جاپس اے سو میں نکل کے آتی ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا چھے سے سات ویکنسیز ہیں جو اے سو کے انترگاہ آتی ہیں جیسے کہ آج ہم نے آئی بی کی بات کر لیا لیکن جو کل نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے وہ مینسٹری آف ریلیویز کی آنے والی ہے تو منیسٹی و ریلویز میں جو بھی انٹرنل سے انٹرنل جو بھی آپ پہ ڈیٹیل سے ڈیفت پوری میں بات کروں گا کہاں پرموسن ہوتی ہے کی نہیں کیا منیسٹی و ریلویز میں صرف ایکسٹی ہوتی ہے ایسا سننے میں آیا ہے تو کیا ایکچول میں ہوتی ہے کی نہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیے کیونکہ میں تو ڈیٹیل کا لے کے آؤں گا ہی اور اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سبسکرائب کر کے بلائکم پریس کریے گا جس سے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملنے ہے کوئی سجیسن ہو اگر ویڈیو میں کوئی آپ کو کمی لگتی ہو یا کسی سپسل ویڈیو پہ چاہتے ہو کسی سپسل ٹاپک پہ تو ہی کمنٹ کر کے آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو ضرور لے گیا ہوں گا تو ملتن سوڈیو میں have a nice day